رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان کی زلکر نین کی تصویریں یہ وہی تصویر ہے جو کہ تین دن پہلے بھی on air گئی تھی یا یہ جگہ وہی ہے اور زلکر نین بھی ادھر ہی گئے انہوں نے تصویر بھی وہی ہے آہ دیکھا اس کا مطلب ہے اب بھڑا نہیں ہوا زلکر نین بہت خوبصورت بھئی دوبارہ آپ کی تصاویر ہم نے شامل کر لیا ہمیں اتنی اچھی لگی لیکن یہ پچھے بہت پیاری ہے یہ ہے واقعی اس دن بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اتنی اچھی کامپوزیشن ہے اور اس پہ میں نے وہ شیر بھی پڑھا تھا جی کہنا جی تاثر کازمی کا دوبارہ پڑھ دوں نہیں لگے گا ہے وہ ایک ہی سیگمنٹ کپڑے بدل کے ہوگا ہے اچھا جی علینا کوسر نے ہمیں گلگت سے تصویر بھیجی آئیے دیکھتے ہیں لو جی گلگت والوں کی ایک اور تصویر آگئی ہے علینا کوسر بھا بھائی بیوٹیفل علینا پیارے پیارے پھول بہت ہی خوبصورت اور اتنے سارے اچھا جی ماس خان نے ہمیں جی بی سے تصویریں بھیجی ہیں آئیے دیکھتے ہیں مطلب آج صرف جی بی سے تصویریں ہیں آمنہ یہ کیا چکر ہے اتنی پیاری پیاری تصویریں ہیں کہ وہ پھر انکار نہیں کر سکتے ہیں اور موسم کے رد بدل رہی ہے وہ بہار سے خزاں اور خزاں سے سردی آ رہی ہے تو ایسے میں ایسے خوبصورت رنگ جی بی کے آ رہے ہیں یہ دیکھیں جلا برف پوش پہاڑی اچھا جی ارباب زفر نے ہمیں ملتان سے تصویریں بھیجی ہیں آئیے دیکھتے ہیں لو جی گلگت سے ڈیریکٹ فلائٹ ہم نے لیا ملتان کی اور یہ بھی گئے مجھے لگتا ہے جی بھی سیٹ بھی تھے کئی یہ ملتان نہیں ہے دیفنیٹلی لیکن ارباب زفر ملتان میں رہتے ہیں اور انہوں نے یہ کچھ پینٹنگ بھیجی ہے ارباب زفر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کہاں سیر کے لیے گئے تھے اور کہاں کیوں نے تصویر تھی اور یہاں ایسے جی بھیجی ہے جی بھر دست ارباب شابش اچھا جی ڈاکٹر موسیم نے ہمیں تندالیاں سے جے ہیں تاندلیاں سے جو ہے تصویر بھیجئے آئیے دیکھتے ہیں تاندلیاں سے تاندلیاں سے ڈاکٹر موسیم نے مٹھو بھیجا ہے مٹھو بھیجا ہے کیا نام رکھیں جی اس کا بلکل رکھیں کوکو کوکو نام رکھا نائی نائی پہلی دفعہ کوکو رکھا ہے اچھا تو وہ ڈاگی تھا نا یہ توتا ہے پہلی دفعہ آپ نے ایک ڈاگی کے نام بھی کوکو رکھا ہے کوکو ایک سے زیادہ لوگوں کے نام ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں فاطمہ بہت سارے لوگوں کا نام ہو سکتا ہے کائنات حاشم نے ہمیں شجاہ باد سے تصویریں بھیجی ہیں آئیے دیکھتے ہیں شجاہ باد والوں کے انٹری ہو گئی ہے توتے بھی ہیں شیر بھی ہیں ہاتھی بھی ہیں بھالو بھی ہیں بلی بھی ہیں لومڑی بھی ہیں بطک بھی ہیں بیوٹیفل ہیپی بطک ہے مجھے دیکھتے ہیں نیوزیلینڈ کی سپورٹر تھی اچھا جی بہت اچھے بھائی بہت بھالو بھی آ گیا بس کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے اچھا جی اب چلتے ہیں آپ لوگوں کے میسیجز کی طرف سائیما نے ہمیں کہلا سے جو ہے میسیج کی اور وہ کہہ رہی ہیں سر آپ کا سیگبنٹ آپ کا ہر پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے میرا بھائی اسلام آباد میں رہتا ہے اس سے بات ہوئی صبح اس نے بتایا کہ آج بارش ہوئی ہے تو بتائیں اب موسم کیسا ہے اسلام آباد کا اور آپ کے سٹوڈیو کا بھائی بہت خوبصورت موسم ہے کل شام سے وہ کہتے ہیں کہ جو ہم راولپنڈی مشہور رہا ہے اب تو نہیں ہے مشہور رہا ہے اپنی سردیوں کی جھڑی اس کو کہتے ہیں یعنی دسمبر کی نومبر کی جب بارش شروع ہو جائے تو وہ جھڑی لگ جاتی ہے چار پانچ دن لگی رہتی ہے اب وہ وقت نہیں رہے ہمارے بچپن میں ہم نے یہ جھڑیاں دیکھی ہیں لیکن کل مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ پرانے راولپنڈی کی بارش ہم نے ایکسپیرینس کی اور بہت سے لوگوں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا اور سائمہ بلکل ابھی بھی موسم بہت خوبصورت ہے آج رات اتنی سخت بارش ہوئی بادل گرجہ اوف اللہ اور میں ایسا کوئی دری کہ لفت باتا گیا مجھے اور فاطمہ کے بیٹے جو سمجھا رہے تھے نہیں ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں کوئش نہیں بچے سمجھا رہے تھے بڑھوں کو اصل میں بتاؤں کہ اس نے مجھے کیا کہا ایک تو اس کو پتا ہے کہ جب زور سے ایسا آواز آتی ہے تو میں ڈر جاتی ہوں تو زارون میں جا کے کہتے ہیں آئی میں آپ کو سپوکی سٹوری سناتا ہوں آئی کیوٹ کیوٹ تو جناب رات کو بہت ہی زبردست بادل گرجہ بجلی چمکی اور اس وقت بھی کیا موسمہ جی باہر کا بادل پھر شدید آ چکے ہیں اوکے اوکے بھئی شو جلدی سے ختم کرو بارجہ کے بارجہ شو جوڑ کرے جی آگے کیا ہے اچھا جی شب نم نے ہمیں خیرپور سے میسیج کی اور وہ کہہ رہی ہیں سر مجھے سوال بھیجنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی میرا سوال یہ ہے حامد بھائی سے کہ ٹوٹا دل اب ہم کیسے جوڑیں جو حالات بن چکے ہیں ہماری ٹیم کے کوئی بات نہیں جناب ہم نے آج ملین ڈالر ایڈوائز میں بھی آپ کو یہی ایڈوائز کیا اور حامد بھائی کے سیگمنٹ بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ کھیل ہے اس کو کھیل کے طور پہ رہیں کھیل کے طور پہ لیں دس ٹیم میں میدان میں اترین سی چھ باہر چار اندر تو وہ چھ کے چھ کے دل ٹوٹے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ کھیل کے ساتھ دل جوڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان چار میں سے کوئی ایک پک کیجئے اور اس کو سپورٹ کیجئے اگلے دس دن آپ کے اچھے گزریں گے بلکل ویسے نائس گوڑا ایڈیا اچھا جی محمد یاسر عباس نے ہمیں بھنگلپورٹ سے جو ہے میسیج کی اور وہ کہہ رہے ہیں اسلام علیکم فاطمہ آنٹی میں اور میرا بھائی عویس ہم دونوں آپ کا شو دیکھتے ہیں آپ کا ہر شو بہت اچھا ہوتا ہے آج آپ دونوں بہت پیارے بھی لگ رہے ہیں شکریہ 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 آسف شاہ اگر آپ جلدی سے اس کا تھوڑا سا کلوز اپ لے یہ دیکھیں اس پہ گواہ ہے ٹرک آٹ اب یہ بیٹ استعمال نہیں ہوگا اب اس پہ صرف ٹرک آٹ ہو کے اس کو ہم کمرے میں سجائیں گے یہ ایسی بات نہیں ہے بھی انگلینڈ کے ساتھ ہم نے اس بیٹ کو استعمال کرنا ہے بلکل لیکن جناب یہ خوبصورت بیٹ سیار خان نے پینٹ کیا ہے جو کہ پاکستان کے لیڈنگ ٹرک آٹسٹ ہے اور ایک بریک کے بعد ان سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں کیا خوبصورت ٹرک آٹ جو کہ پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بن چکا ہے بلکل تو یہ ہم نے کہا آپ کو ذرا دکھائیں اچھا جی آخری میسیج ایک دو رہتے ہیں آخری میسیج ہے سعید نے ہمیں چک عطمت سے میسیج کے اور وہ کہہ رہے ہیں توسیق بھائی کیسے ہو میرے گھر والے اور ہم آپ کا پروگرام روز دیکھتے ہیں بارش کے موسم میں میکس مل بارش کے موسم میں اس شو نے مزید رونک لگا دی ہے کبھی یہ پروگرام چھوڑ کے مجھ جانا آپ جس دن آپ چلے گئے تو میں بھی مارننگ شو دیکھنا چھوڑ دوں گا اللہ خیر کری آپ کے پریڈکشن کر رہی ہیں کیا اشارہ کس طرف ہے آپ کا جی جی بھو کہہ رہے ہیں کہ بس آپ نے نہیں جانا تو آپ ذرا فوکس اس پہ کریں یہ کھیل میں اور مستی میں نا ہوئے جی بالکل ایسی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری خوشیاں محبتیں اسی طرح قائم رکھے صحت اور زندگی کے ساتھ آپ کو یہ شو دیکھنا اور ہماری ٹیم کو آپ کے لئے شو پریزنٹ کرنا نصیب کریں موسیقی